آج ہم جس انرجی ریسورس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم جیو تھرمل انرجی کہتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی انرجی ہے بات یہ ہے کہ جو جیو تھرمل انرجی ہوتی ہے اس میں جو لفظ جیو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ارت تھرمل کا معنی ہوتا ہے ہیٹ یا گرمی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ زمین کے اندر ہیٹ انرجی یا گرمی کی انرجی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے یہ کس طرح سے موجود ہوتی ہے آئیے سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ زمین کی جو سب سے بیرونی سرفیس ہے جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں یا جو بھی ہے یہ بیسیکلی کرسٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہماری زمین ہے جس پہ ہم موجود ہیں یہ بیسیکلی کرسٹ ہے ٹھیک ہے کرسٹ کے نیچے زمین کی جو پرت ہوتی ہے اس کو ہم منٹل کہتے ہیں جس کو میں نے اس طرح کے کلر سے جو ہے وہ منشن کیا ہے کرسٹ سے جب ہم نیچے جاتے ہیں تو زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے منٹل کے نیچے جو زمین کا حصہ ہوتا ہے یہ کور کہلاتا ہے کور زمین کا بہت زیادہ گرم حصہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کور کی گہرائی میں جائیں گے درجہ حرارت بڑھتا جائے گا تو زمین کی یہ جو حرارت کی انرجی ہے یہ گرمی کی انرجی ہے یہی انرجی جیو تھرمل انرجی کہلاتی ہے یہ بات تے ہو گئی ہے کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں یعنی کہ زمین کے جسی حصے میں ہم چلتے پھرتے ہیں یہ جگہ کرسٹ ہے کرسٹ ایک تھنڈی جگہ ہے کرسٹ کے نیچے نیچے جب ہم جائیں گے یعنی کہ ہم منٹل کی طرف جائیں گے اور منٹل سے آگے کوڑ کی طرف جائیں گے تو درجہ حرارت یا گرمی بڑھتی جائے گی تو زمین کی اندرونی گہرائیوں میں بہت زیادہ گرمی یا ہیٹ انرجی موجود ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ باہر آجاتی ہے یہ زمین کی گہرائیوں سے سرفیس کے اوپر آجاتی ہے والکینوز یا آتش فشان کی شکل میں یا پھر یہ زمین سے باہر آجاتی ہے ہارٹ سپرنگز یا گرم پانی کے چشموں کی شکل میں اسی طرح سے یہ ہیٹ کی انرجی کبھی کبھار سطح کے اوپر آجاتی ہے گیزرز کی شکل میں یہ گیزرز کیا ہوتے ہیں اچانک زمین سے انتہائی بلند گرم پانی کا جو چشمہ ہے وہ پھوٹتا ہے اس کو ہم گیزرز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات جی ہے کہ یہ جو زمین کی انرجی ہے یہ والکینوز یعنی کی آتش فشان گیزرز یعنی کی جس طرح سے یہ اچانک پھوارا پھوٹتا ہے یا ہارٹ سپرنگز جو ہارٹ سپرنگز ہوتے ہیں یہ گرم پانی کے چشمے ہوتے ہیں اس شکل میں زمین کی انرجی جو ہے وہ سطح کے اوپر آجاتی ہے تو اس طرح سے زمین کی انرجی ان تینوں شکلوں میں جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ آجاتی ہے اچھا یہ اپنے ساتھ انتہائی گرم چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آتی ہے آج ہم سپیشلی ہوت وارٹر یا سٹیم کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے یہ جو گرم پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں یا پھر گیزرز آجاتے ہیں یہ بسیکلی زمین کی اندرونی گرمی کو سطح کے اوپر لانے کا سبب بنتے ہیں اچھا جیو تھرمل انرجی کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ انرجی ہے ٹھیک ہے اور یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں موجود ہے جیسا کہ نیوزی لینڈ ہے آئس لینڈ ہے رشیہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انرجی بہت لمبے عرصے کے لیے اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس انرجی کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلا ایشیو جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو گرم پانی کے چشمیں ہوتے ہیں یہ آبادی سے بہت زیادہ دور دراز کے علاقوں میں یا ریموٹ ایریاز میں موجود ہوتے ہیں یہاں سے ان جگہوں سے اس انرجی کو رہائشی علاقوں تک پہنچانا یہ ایک مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ انرجی کے جو ذرائع ہوتے ہیں یہ ایک تو دور ہیں دوسرا بہت تھنڈے ممالک میں یہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ جو جیو تھرمل انرجی کے ذرائع ہیں ہوت ووٹر یا گیزرز کی شکل میں یہ عام طور پر پانی کچھ ہامفل سبسٹانسز کچھ ہے وہ کنٹین کرتا ہے جیسا کہ بورون اور اکسائیڈز آف سلفر اس کے باوجود اس انرجی کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ